بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائیں گی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی کسی کو اونچا کر دینے والی ہے جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنی لگیں گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم لوگ تین قسموں میں بٹ جاؤں گے سو ایک دائے جانب والے دائے جانب والوں کا کیا کہنا اور دوسرے بائی جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائی جانب والے اور تیسرے سبقت لے جانے والے یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے نعمتوں کے باغاد میں رہیں گے ان مقربین میں برا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے ہوں گے یہ مقربین ذرنگار تختوں پر ہوگے ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹے ہوگے ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے کوزے آفتابے اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب کے جام لے کر حاضر خدمت رہیں گے انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی اکل میں فطور آئے گی اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوگے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہلِ قربت خواہش کریں گے اور خوبصورت خوشادہ آنکھوں والی ہورے بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی جسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہو یہ ان نیک آمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے وہ اس میں سے نہ کوئی بےہود کی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلامی سلام سنیں گے اور دائے جانے والے کیا کہنا دائے جانے والوں کا وہ بے گھار بے ریو ہوگے اور تہ بتہ کیلوں میں اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سائیوں میں اور بہتے چھلکتے پانیوں میں اور بکسرت پھلو اور میووں میں لفت اندوز ہوگے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانت ہوں گی اور وہ اونچے پرشکوہ فشتوں پر قیام پذیر ہوگے بے شک ہم نے ان ہوروں کو خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے پھر ہم نے ان کو کواریا بنایا ہے جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ہے یہ ہورے اور دگیر نعمتیں دائے جانب والوں کے لیے ہیں ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی اور بائے جانے والے کیا ہی برے لوگ ہیں جو دوزک کی سخت گرم ہوا اور کھلتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوے کے سائے میں ہوں گے جو نہ کبھی تھنڈا ہوگا اور نہ فرخت بخش ہوگا بے شک وہ اہل دوزک ان سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اسرار کیا کرتے تھے اور کہاں کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر اور پوشیدہ ہڈیا ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے آپ فرما دے بے شک اگلے اور پچھلے سب کے سب ایک موئین دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے پھر بے شک تم لوگ اے گمراہو چٹلانے والو تم ضرور کاٹے دار درک سے کھانے والے ہو سو اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہو جاؤ پھر اس پر سخت خلتا پانی والے ہو پس تم سخت پیاسے اون کے پینے کی طرح پینے والے ہو یا قائمت کے دن ان کی زیافت ہوگی ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تزدیق کیوں نہیں کرتے بھلا یہ بتاؤ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں ہم ہی نے تمہیں درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے اور ہم اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی آجز نہیں ہیں اس بات سے بھی آجز نہیں ہے کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دے اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دے جسے تم جانتے بھی نہ ہو اور بے شک تم نے پہلی پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے بھلا یہ بتاؤ جو تم بیچ تم کاشت کرتے ہو تو کیا اس کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں اگر ہم چاہے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے پھر تم تاجب اور ندھامت ہی کرتے رہ جاؤگے ہم پر تاوان پر گیا بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے بھلا یہ بتاؤ جو پانے تم پیتے ہو کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں اگر ہم چاہے تو اسے خاری بنا دے پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے بھلا یہ بتاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو یا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا فرمانے والے ہیں ہم ہی نے اس درخت کی آگ کو یاد دلانے والے نصیحت وہ عبرت اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعثے منفاعت بنایا ہے سو اپنے رب عظیم کی نام کی تذبیح کیا کرو پس میں ان جگہوں کی قسم خاتا ہوں جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہیں اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو پاک لوگوں کے سیوا کوئی نہیں چھویں گا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے سو کیا تم اسی کلام کی تحکیر کرتے ہو اور تم نے اپنا رزق اور نصیب اسی بات کو بنا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے رہو پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری نزبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کے ملک کے اختیار میں نہیں ہو کہ اس روح کو واپس فیر لو اگر تم سچے ہو پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے سرور فرحت اور روحانی رزق وہ استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا تو اس سے کہاں جائیں گا تمہارے لیے دائے جانب والوں کی طرف سے سلام ہے اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا تو اس کی سخت خلتے ہوئے پانی سے زیافت ہوگی اور اس کا انجام دوزک میں کر دیا جائے گا بے شک یہی قطعی طور پر حق اليقین ہے سو آپ اپنے رب العظیم کے نام کی تذبیق کیا کریں